السلام علیکم ویئرز ویلکم ٹو می چینل میسٹر بینکر اس ویڈیو میں ہم ایف بی آر کی طرف سے پراپرٹی ٹیکسز کے بارے میں بات کریں گے جن کو ریوائز کیا گیا ہے بجلتو ہزار بائیس میں جو ٹیکسز اننونس کیا گئے تھے فائلر اور نان فائلر کے لیے ان میں کچھ تبدیلیں کی گئی ہیں ایف بی آر کی طرف سے تو پراپرٹی کی سیل پر اور پرچیز پر جو ٹیکسز نئے لاغ ہوں گے ان کے بارے میں اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو ٹائم پیرٹ دیا گیا تھا کہ اتنے سال تک اگر آپ پراپرٹی کو ہولڈ کرتے ہیں اور اس کے بعد سیل کرتے ہیں تو آپ پر کوئی ٹیکس لاگو نہیں ہوگا اور یہ ٹائم پیرٹ چار سال کا تھا چار سال کے بعد اگر آپ پراپرٹی سیل کرتے ہیں تو ٹیکس سے ایگزیمٹ تھے آپ لیکن اس ٹائم پیرٹ کو ختم کیا گیا ہے آپ رگارلیس آف ٹائم پیرٹ اب جب بھی سیل کریں گے تو آپ کو ٹیکسز کا سامنا کرنا پڑے گا چاہے آپ پراپرٹی دو سال ہولڈ کریں یا چھ سال ہولڈ کریں آپ کو ٹیکسز ادا کرنے پڑیں گے فائلر اور نائن فائلر دونوں کے لیے ٹیکسز میں اضافہ کر دیا گیا ہے تو اس ویڈیو میں ہم ریوائز ٹیکسز کے بارے میں بات کریں گے فائلر کے لیے بھی اور نان فائلر کے لیے بھی تو جب بھی پراپرٹی کی سیل واقع ہوتی ہے تو اس پر دو قسم کے ٹیکسز لگتے ہیں ایک 236C جس کو گین ٹیکس کہا جاتا ہے اور یہ سیلر بیئر کرتا ہے اور دوسرا 236K ہوتا ہے یہ ویڈولنگ ٹیکس ہوتا ہے اور پرچیزر کو یہ بیئر کرنا پڑتا ہے تو 236C کی ہم بات کریں جب بھی آپ پراپرٹی سیل کرتے ہیں اس سیلر تو آپ کو یہ ٹیکسز جو پرانا تھا وہ 1% آپ کو ادا کرنا پڑتا تھا اس فائلر آپ کو 1% ادا کرنا پڑتا تھا اور نان فائلر کے طور پر آپ کو 2% ادا کرنا پڑتا تھا لیکن اب اس ٹیکس کو 100% بڑا دیا گیا یعنی فائلر کے لیے 2% ہو گیا ہے اور نان فائلر کے لیے 4% کر دیا گیا ہے اسی طرح پرچیزر کے لیے بھی ٹیکسز کو ریوائز کیا گیا ہے یہ ویڈولنگ ٹیکس 23K جس کو ڈیل کرتا ہے تو جو پرانا ٹیکس تھا فائلر کے لیے 1% تھا اگر آپ پرپرٹی پرچیز کرتے ہیں فائلر تھے آپ تو 1% آپ کو ٹیکس دینا پڑتا تھا لیکن جو نان فائلر تھے ان کے لیے 100% زیادہ ٹیکس تھا 2% تھا اسی طرح اب جو نئے ٹیکسز ہو گیا ہیں وہ فائلر کے لیے بھی 100% بڑھا دیا گیا ہیں تو فائلر کو اب 1% کے بجائے 2% ٹیکس ادا کرنا پڑے گا جبکہ نان فائلر کے لیے 250% بڑھا دیا گیا ہے یعنی اب 2% کی بجائے نان فائلر کو 7% ٹیکس ادا کرنا پڑے گا جب بھی وہ پرپرٹی پرچیز کرے گا تو گورمنٹ کو ابھی بھی آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات میں جو ہے وہ مسائل کا سامنا ہے پیسے نہیں مل رہا ہے گورمنٹ کو اس لیے مینی بجٹ لانے کا بھی پلان ہے گورمنٹ کا اس کے بارے میں ڈسکیشن جاری ہے اور پرپرٹی ایک ایسا سیکٹر ہے جہاں سے بہت زیادہ ٹیکسز کو اکھٹا کیا جا سکتا ہے اور جو ہم نے حالیہ دنوں میں دیکھا کہ جو چھوٹے ریٹیلر سے ان کے لیے بھی جو فکس ٹیکس ریجیم تھا جو یوٹلٹی بلز میں انہوں نے ادا کرنا تھا اس کو بھی ختم کر دیا گیا اس لیے اس کا الٹرنیٹ پھر گورمنٹ دوسرے ٹیکسز لگا کر یہ جو ہے وہ ٹیکسز کٹھے کرے گی تو پرپرٹی ٹیکس کے بارے میں بتا دیا میں نے آپ کو مینی بیجر آنے والا ہے تو اس کے بارے میں بھی ڈیٹیل انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کرے گے ہوپلی یو لائک دس ویڈیو شکریہ اللہ